موسیقی دن کے گیارہ بجی ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفانہ شاہین سے قبریں سنیے موسیقی آہم قبروں کا خلاصہ موسیقی وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت نے معاشرے کے غریب اور پسپاندہ طبقات کی ترقی اور فلاح ویبوت پر توجہ مرکوس کر رکھی ہے کیونکہ فلاحی ریاست کا موڈل غریبوں کی دیکھ بھال پر زور دیتا ہے موسیقی نیشن کمانڈر اپریشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر میں آج اور کل تمام ویکسینیشن میں راکس بند رہیں گے انصداد کرونا ویکسین مہم پیو سے پھر شروع ہوگی موسیقی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعو کشمیر کے زلہ ریاستی کے علاقے قاطرہ میں وشنوہ دیوی کے مندر میں بھگدر مچنے سے بارہ فراد ہلاک ہو گئے ہیں موسیقی اور وزیراعظم اسلام آباد میں کرکٹسٹریڈیم کی تعمیر کی منظوری دی ہے موسیقی خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی وزیراعظم مراند خان نے کہا ہے کہ حکومت معاشرے کے غریب اور پسماندہ طبقات کی ترقی اور فعلہ بربود پر خصوصی توجہ دے رہی ہے انہوں نے لہور میں جنرل ہسپتار کے قریب ایک پناہ گارک افتتا کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی مدینہ کی موڈل میں معاشرے کے غیر ماراتی آفتہ طبقے کی دیکھ پھال کرنے پر زور دیا گیا ہے وزیراعظم نے مطالقہ حکام کو پناہ گاہ میں قیام کرنے والے افراد کے لئے تحفظ اور سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی ادھر لہور میں پنجاب کی صوبہ ارسملی میں تحقیق انصاف کے ارکان کے ایک اجلاس کی صدار کرتے ہوئے وزیراعظم نے انہیں ہدایت کی کہ وہ عوام کے ساتھ اپنے رابطوں کو بڑھائیں تاکہ صوبے میں آئندہ بلدیات انتخابات میں پی ٹی آئی کی کامیابی یقینی بنائے جسے اطلاعاتوں نے شریعت کے وزیر ماملکت فرو خبیب نے کہا ہے کہ تحقیق انصاف کی حکومت نے کرونا واباس سے مرتب ہونے والے اقتصادی اثرات کم کرنے کے لئے بھرپور کوششیں کی ہیں انہوں نے لہور میں ایک تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے عوامی فلاو بہبود کے کئی منصوبے شروع کی ہیں فرو خبیب نے کہا کہ عوام نے انتخابات میں وزیراعظم عمران خان کو پھر بھرپور منڈیٹ دیا ہے کیونکہ لوگ ملک میں حقیق تبدیلی لانے اور ترقی اور کوششالی کی راہ پر گامزن کرنے کے ان کے وزن پر اعتماد کرتے ہیں اہوانِ صدر کو آج دن ایک بجے سے تیسرے پہر چار بجے تک آم لوگوں کے لئے کھولا جائے گا اہوانِ صدر آنے والے شہریوں کے لئے ماسک پہننا لازمی ہوگا ان کے کرونا سے بچاؤ کی ویکسل لگوانے کے سرٹیفیکیٹ کی بھی داخلی مقام پر جان پر تعلق کی جائے گی کسی کو بھی مومائل فونز یا کیمرے جیسی الیکٹرونک چیزیں ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوگی ملک بھر میں اور آج کل تمام ویکسینیشن مراکس بند رہیں گے نیشنل کمانڈر اوپیشن سینٹر کے مطابق انصداد کرونا ویکسین مہم پیر سے پھر شروع ہوگی دو سو ہندووں پر مشتمل عالمی وفظلہ کرک کے علاقے ٹھری میں شیری پرم ہنس جی مہراج کی سمادی سمیت اپنی مقدس اور تاریخ مقمقات کی یادرہ کے لیے آج دبائی اور واگا بورڈر کے راستے پاکستان پہنچا واگا بورڈر پر وفظ کی استقبال کے لیے روانگی سے پہلے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان ہندو کامسل کے سر پرستیالہ ڈاکٹر رمیش کمار گوانی نے کہا کہ حکومت ملک میں مذہبی سیاہت کے فروغ کے لیے بھرپور تعاون کر رہی ہے پاکستان کے چاروزہ دورے کے دوران ہندو یادری حسن عبدال کے گردوارہ پنجہ صاحب کٹاس راچ مندر راجر عزید سنگھ کی سمادی مینار پاکستان شاہ قلعہ بازشاہ مسجد اور دوسرے مقامات کا بھی دورہ کریں گے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر کے زلہ ریاسے کے علاقے کاترہ میں وشنو دیوی کے مندر میں بھگڈر مچنے سے بارہ فراد ہلاک اور بیس زخمی ہو گئے ہیں مقبوضہ جمہو کشمیر کے پولیس سربراہ نے تزدیق کی کہ حادثہ الف صبح اس وقت پیش آیا جب لوگوں کے درمیان کسی بات پر بہت شروع ہوئی جو دھک کم بیل پر تبدیل ہو گئی جس کے بعد بھگڈر مچ گئی چارڈ میں فوج کے سربراہ نے ملک کو سویلین حکمرانی کی طرف فاپس لے جاتے ہوئے پندرہ فروی سے قومی مقالمہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے عبوری فوجی کامسل کے سربراہ محمود ایدریس جیبے انہوں نے ٹی وی پر خطاب بھی یقین دہانی کرائی کہ ڈائلوگ کے نتائج پر مکمل عمل درامت کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ریفرینڈم اور شفاف وزادہ نانا اور قابل اعتماد انتخابات کے ذریعے ایک نایا آئین بھی نافذ کیا جائے گا تاہم حضب اختلاف کی بعض جماعتوں نے اس اعلان پر تنقید کی ہے وزیراعظم امران خان نے اس تامباد میں کرکٹ سٹیڈیم کی تعمیر کی منظوری دی ہے انہوں نے لہور میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی چیئرمن رمیز زاجہ سے ملاقات میں سٹیڈیم کی الجلد تعمیر کے لیے تمام وسائل بروے کار لانے کی ہدایت کی پی سی پی کے چیئرمن نے وزیراعظم کو یقین دہانے کرائی کہ دو ہزار پچیس تک اس تامباد میں کرکٹ سٹیڈیم کی تعمیر کا کام مکمل کر دیا جائے گا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو ڈاٹ بی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان پر آپ ہماری ان خبروں کی برائے راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں